سوی نے دکھائی کچھ اس طرح سے وینو اور بھوانی کو ان کی اوقات چلا کر کہی ایسی بات جسے سن کر اڑ گئے بھوانی اور وینو کے ہوش اسی کے ساتھی ساتھ شادی سے پہلے سوی کے سامنے آ جائے گا اس لڑکے کا پورا سچ کیونکہ ایشا کو سب کچھ پتا چل چکا ہے اس لڑکے کے بارے میں جس سے سوی کی شادی ہو رہی ہے پتا چل چکا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ کیریکٹر کا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ساتھی اس کی عادتیں کافی زیادہ خراب ہیں وہ کافی نشا کرتا ہے یہ بات جو ہے وہ اب سوی کو بھی پتا چلنے والی ہے آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جو سوی ہے وہ بہت ہی غصے میں آتی ہے اور خوب اچھی طرح سے سناتی ہے بھوانی کو اور ساتھی ساتھ وینو کو بھی وینو کس طرح کی بھاشا بولنے لگا ہے وہ آج کے اپیسوڈ میں بھی آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا عجیب ہو چکا ہے وینو وینو ڈے بائی ڈے جو ہے اور بھی زیادہ بگڑا ایل ہو گیا ہے سبھی کہتی ہے کہ میں تو سب چیزوں کے لیے مان گئی تھی شاکرپوڑا کے لیے مان گئی تھی تو پھر اتنی جلدی شادی کا کیوں ہو رہا ہے جس کے بعد یہاں پر وینو اور جو بھوانی ہے دونوں ہی سبھی پر چلاتے نظر آتے ہیں اور اتنا ہی نہیں جب وہ ہرینی کے گھر سے واپس آئے تھے تو اس وقت بھی بہت ساری باتیں جو ہے وینو ہرینی کے خلاف بولتا نظر آئے تھا وہ بولا کہ ہرینی تائی کے بارے میں تو کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن نینو نے کیا کچھ کیا ہے یہ ہم بھی سن کر آ رہے ہیں یہ سب کچھ سننے کے بعد ہرینی کو بہت غصہ آتا ہرینی بھی کافی تیز ناراض ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر سبھی تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو وینو زیادہ اور ساتھ ہی ساتھ وہ بھوانی پر بھی کافی تیز چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی آپ کرتے ہو اور جس کے بعد یہاں پر بھوانی کا بھی پارہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے سبھی یہاں پر خوب اچھی طرح سے وینو اور بھوانی دونوں کو ہی سناتی ہے جس کے بعد یہاں پر بھوانی جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور چھڑی اٹھا لیتی ہے مارنے کے لیے سبھی کو لیکن یہاں پر بھوانی کی چھڑی پکڑ لیتی ہے اشوینی جی ہاں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اشوینی بہت ہی پارفل کریکٹر میں آنے والی ہے اور اشوینی اس بارے میں بلکل اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اگر اس نے اب سٹپ نہیں اٹھایا تو انرث ہو جائے گا کیونکہ ایک انرث تو ہو چکا ہے صحیح اور ویرات اس دنیا میں نہیں رہے لیکن اب وہ دوسرا انرث بلکل بھی نہیں چاہتی اور وہ بلکل بھی نہیں چاہتی کہ سبھی جو ہے اپنی زندگی میں سٹرگل کرے اور وہ جو ہے اور بھی زیادہ پریشان ہو ایسے میں یہاں پر اشوینی جو ہے وہ چھڑی پکڑ لیتی ہے اور ایک طریقے سے اشارہ دے دیتی ہے بگاوت کا ادھر ایشا کو جو ہے پتا چل جائے گا کی وہ لڑکا کیسا ہے یہاں پر ایک ٹیچر ہے جو کی یہاں پڑھاتی ہے یعنی کی اس انسٹیٹیوٹ میں اور انہی کے ذریعے پتا چلے گا کی جو لڑکا ہے وہ اچھا نہیں ہے اور پھر ایشا جو ہے وہ اس بات کو بتانے والی ہے سبھی کو اور پھر سبھی جو ہے یہاں پر بہت ساری باتیں سوچنے کے بعد فائنلی لرنے لینے والی ہے اشوینی کے کہنے پر اور وہ اشوینی کے کہنے پر یہاں سے بھاگنے والی ہے اور پہنچنے والی ہے سیدھا ایشان کے پاس دیکھنا نلچسپ ہوگا ومیگسی کے پیار کی کہانی کس ٹریک پر جاتی ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ٹی وی این بولیورٹ سے ریلیٹر خبروں گلے فرنگ پیٹ سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو آ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری فیس بک پر فالو کریں